السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت ہی یمی سی بزدار سی کافی اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا موسیقی موسیقی تو چلے مائی فرنڈز ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں نیس کیفے کی یہ کافی ہے کلاسک اور موسیقی یہ پاکستان میں یوز ہوتی ہے اسے اچھی بھی کافی مل جاتی ہیں لیکن مجھے مطلب اس کا ٹیسٹ پسند ہے موسیقی لوگ کو اسی کافی کا ٹیسٹ بہت اچھے لگتا ہے میں اس میں ون ٹیبل سپون کافی استعمال کروں گی ٹو ٹیبل سپون شوگر کا استعمال کروں گی نیس کیفے کی یہ کافی ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں اچھا تو یہ ون کپ کے لیے جو ہے نا ون ٹیبل سپون کافی انف ہوتی ہے آپ لوگ اس کو بیٹ کر کے اور سٹور بھی کر سکتے ہیں ون ویک کے لیے سٹور ہو جاتی ہے آپ اس کو ایٹ آئیٹ جو ہے نا باکس میں سٹور کر سکتے ہیں جب مہمان آئے تو ان کو نکال کے بس صرف آپ اس میں گرم دوب ڈالیں اور یہ ریڈی ہو جائے گی ایک چمچ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے پھینڈ رہا ہے بہت زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے ہم اس کو اچھے سے پھینڈنا ہے سب سے زیادہ کافی میں کام ہی پھینڈنے کا ہوتا ہے اور ہاتھ سے بنیوی کافی کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی سی پھینٹی ہے اور اس کا چوکلیٹی سی لک آ گیا ہے ایکچولی میں اس میں جو پھٹنے کا کام ہوتا ہے وہ شوگر کا ہوتا ہے شوگر جو ہے نا ہماری وہ اس کو جتنا ہم پھینٹیں وہ بابلز چھوڑتی ہے اور پھولتی جاتی ہے دیکھیں اس کا کلر آہستہ داگ براؤن سے لائٹ براؤن بسکٹی کلر ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم مزید پھینٹے جائیں گے سب سے زیادہ کمال ہاتھوں کا ہے ہاتھ تھک جاتے ہیں ایک کافی مناتے بناتے جو ہاتھوں میں جو در شروع ہو جاتی ہے اچھا یہ تھوڑی سی سکت ہو گئی ہے میں نے اس میں ٹھو ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں پاہن ڈالا ہے مزید میں اس کو پھینٹوں گی آپ کو لگے تھوڑا سی سکت ہو رہی ہے آپ مزید پھینٹنا چاہ رہے ہیں اس کا کلر مزید لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پاہن ڈالنا آپ نے بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا ورنہ یہ پھٹے کی نہیں اس کا کوئی فلیور کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا ویڈیو میں نے تھوڑا سی فاسٹ کر دی ہے تاکہ آپ لوگ بھور نہ ہو جائیں ورنہ اس کے پھٹنے کا کام میں نے پندرہ سے بیس میرٹ تک کیا تھا مسلسل کیا تھا اب میں اس میں ایک چمچ ون تی سپون جو ہے نا میں نے اس میں دوبارہ سے کافی ڈالی ہے تھوڑا سا مدد مجھے کافی کا تیسٹ زیادہ چاہیے اس لئے میں نے تھوڑا سی کافی اور ڈال دی ہے آپ لوگ اس کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی حد تک یہ پھٹ چکی ہے اس طرح پھینڈنی ہے کہ یہ چومت سے گرے نہ یہ دیکھیں میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ چومت سے گرنی نہیں چاہیے اچھا تو میں نے فلیم آن کر دیا ہے یہاں پہ میں دودھ گرم کروں گی ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو میں گرم کرنے کے لئے رکھ دوں گی دودھ اچھا بوائل ہونا چاہیے پھر ہی کافی جو اینا وہ اوپر تک آئے گی یہ دیکھیں اتنی زیادہ فلفی ہو چکی تھی کہ یہ چومت سے گرنی نہیں تھی میں نے اس میں تین چومت جو اینا کافی ڈالی ہے اور اوپر سے میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اور اس کو ہلکے ہلکے سے میں نے مکس کرنا ہے اور ہماری کافی اولموسٹ ریڈی ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور کافی کا استعمال کروں گی اوپر سے تاکہ یہ پھولی پھولی سی لگے اوپر سے اور یہ ہماری کافی ریڈی ہے بہت ہی مزیدار سی یہ کافی بنی ہے اوپر سے میں نے کافی تھوڑا سی سپرنکل کی ہے تاکہ اس کی لکھ مزید اچھی آئے تھانکیو سو مچ فور لائکنگ ووچنگ مائی ویڈیو پلیز می چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اتنی محنت کا جو ہے نا ایک سبسکرائب تو بنتا ہے تو پلیز اپنے فیملی اند فرنڈز می می چینل شیئر کیجئے گا تھانکیو سو مچ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ویڈیو کے اند پہ کافی کی ڈیفرنٹ پکٹرز ضرور دیکھئے گا تھانکیو سو مچ بائی بائی موسیقی